موسیقی نمازکار زی پنجاب حریانہ حیماچل کے خاص بلچن مدے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رینا قورب آتنگواد کی کالی چھایا چھٹنے کے بعد پنجاب سرکار نے اکٹوبر 1997 میں پنجاب کے تین زلے امرسر گرداسپور اور فیروزپور کو چھوڑ کر دسٹرپ سٹیٹ ایکٹ واپس لے لیا تھا بعد میں ان تینوں زلوں سے بھی ایک 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 جنہتی آچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ستمبر 2012 کو پنجاب حریانہ ہائی کورٹ نے یوٹی چنڈگر سے بھی دسٹرپٹ ایریا گھوشت کرنے والی ادھی سوچنا کو رت کر دیا تھا لیکن اب سالوں بعد ایک بار پھر سے گرہ راجی منتری کرن ریجوجو کا پنجاب کو دسٹرپ سٹیٹ کہنے سے پنجاب کی راجنیتی اشانت ہو گئی ہے بات یہاں تک پہنچ گئے کہ شنوانی اکالی دل کے سانسدوں کو کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ کو یا شواسن دینا پڑا کہ وہ کلیار کریں گے کہ پنجاب دسٹرپ نہیں ہے تو اکالی دل اور بی جے پی کی ویروہ دی پاتھیوں نے بھی دسٹرپ سٹیٹ کے بیان کو بڑا سیاسی مددہ بنا دیا ہے ایسے میں مددے کی بات میں آج چرچہ یہی ہے کہ آخر پنجاب دسٹرپ سٹیٹ والے بیان کے کیا مہین ہے چرچہ میں کچھ اہم سوال ہوں گے ایک خاص پینلسٹ ہمارے ساتھ جڑے گا اس سے پہلے آپ کو آج پورے دن بھر کا گھٹنا کرم بتا دیتے ہیں کہ اندری گرہ راجناتری کی رنڈی جوجو کے دسٹرپ سٹیٹ والے بیان پر اکالی دل نے کڑیا پتھی جتائی اس بابت پارٹی کے سانسد دلی میں اندری گرہ منتری سے بھی ملے اکالی سانسدوں کی معنی تو ایسے بیانوں سے صوبے میں انڈسٹری اور نیویش پر اثر پڑے گا دیکھو کرنے ریجو جو دے بیان نو تا سی مند پا آگا دس دیا اور میں سانسد دا کہ ایسے مان جو گرہ منتری جو بھی تے آن چلے آندا کہ منسٹر آف سٹیٹ ہوم نو اس طرح نو بیان دینا پر جا بھی چاہ کے صوبہ نہیں سی دندا اور بھائی دوسری طرح پنجاب بیجی پکھے مہا سچے سبحاشنما بھی مانتے ہیں کہ صوبے کی شانتی بھنگ کرنے والے تطو ابھی بھی موجود ہیں تو اگل ہے کہ بھائی شانتی دے باب جود بھی کچھ ایسیاں شکتیاں ہلے بھی پنجاب چیو راجمان نے جو پنجاب دی شانتی نو برکرار نو برکرار نہیں رہن دینا چاہوں دے پنجاب دے پائی چارے نو ہر ہی لے کسے بھی طرح نال ڈسٹرپ کرنا چاہوں دے کرن رجی جو کے بیان پر ویبخش نے بھی کڑی پرتکریہ ظاہر کی ہے پنجاب کانگرس کے ادھیاکش کیاپٹن امرندہ نے اسے رجی جو کا گیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا ہے تو وہیں عام آدمی پارٹی کے سچا سنگھ چھوٹے پر نے اسے بی جے پی کی راجے پر دباو بنانے کی رن نیتی بتایا پنجاب دے پیچ ٹوٹل پیس ہے اگر کسے ڈسٹرپ کر دینے یہ جڑے ٹیرریسٹ ہون دینے ادھروں پر اپنی بی ایس ایف نو تنات کرے ہونا دی بی ایس ایف ہے سالڈے تے کیوں پہن دینے اور اے جی گیر ذمہ بارانہ سٹیٹمنٹ جڑی یہ منسٹر او سٹیٹ نے دیتی ہے جو مرجی آنکے تھے جڑا سٹیٹ ہوم منسٹر آئی سینٹر دا چلی اب آج کے اہم سوال آپ کو بتا دیتے ہیں جس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ پنجاب ڈسٹرپ سٹیٹ والے بیان کے آخرکار کیا مائنے ہیں آخرکار یہ بیان جو کرنی جو جو نے دیا ہے اس کی کیا مائنے ہیں کیونکہ اب اس بیان پر سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے دوسرا اہم سوال جس پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسٹرپ سٹیٹ پر کیوں اشانت ہوئی پنجاب کی راجنی تھی کیونکہ تمام پارٹیوں کے اب بیان آنے بھی شروع ہو گئے ہیں تیسرا اہم سوال جس پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں خاص پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوگا وہ تیسرا اہم سوال یہی ہے کہ ڈسٹرپ سٹیٹ والے بیان کو کیا نویش سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے اب اکالی سانسدوں کا بیان آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بیان سے جو کرنی جو جو نے دیا ہے اس بیان سے کہیں نہ کہیں نویش پر بہت زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ لگتار سرکار کوشش کر رہی ہے کہ پردیش میں نویش پڑے لیکن اگر کوئی اتنے بڑے عودے والا منتری اگر یہ بیان دیتا ہے تو اسے نویشکوں کے من میں ایک گلت اثر جائے گا جس سے پردیش میں نویش پر خاصا اثر پڑے گا تو ڈسٹرپ سٹیٹ والے بیان کو نویش سے جوڑنا چاہیے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور چرچہ کرنے کے لئے خاص پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم ان تمام سوالوں پر جواب جاننے کی کوشش کریں گے شیرمانی آکالی دل کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکی شرما جی بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترون چوگ کانگریس کی طرف سے رانا کے پی سنگ جی ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے کلتار سنگ جی ہمارے ساتھ ہے ترون چوگ جی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے باقی تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلا اور اہم سوال انکی شرما جی آپ سے یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ بیان سامنے آتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوتا کہ ایک بار پھر سے دو ڈائریکشن میں بڑھتے ہوئے آگے نظر آ رہی ہے اس گڑ بندن کی پارٹیاں بی جے پی اور اکالی دل رینہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیان سے کوئی دو ڈائریکشن میں بڑھنے والی بات نہیں صرف بات اتنی ہے کہ جب کوئی بھی دیش کا بہت بڑا لیڈر کسی بھی سٹیٹ کے بارے میں کوئی بیان دیتا ہے نیچرلی اس کا افیکٹ جو سٹیٹوں کے پر پڑتا ہے جیسے پنجاب کو ریجیزی پتہ نہیں کسے سوچ کے ساتھ یا اگیانتہ کے ساتھ انہوں نے بیان دیا کیونکہ پنجاب جو ہے انیس سو ستان میں جو ڈی نوٹیفائی ہو گیا تھا ڈسٹرابل سٹیٹ اور دو جار آٹھ میں تینوں ڈسٹک بھی ہو چکے تھے اور جہاں تک جو پیچھے حملے ہوئے ہیں بہارلی دیشوں سے آکے انہوں نے اٹاک کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب سٹیٹ جو ہے ڈسٹرابل سٹیٹ ہے ایسے تو دلی میں اٹاک ہوا تھا بھمبے میں اٹاک ہوا تھا اس کو ہم ڈسٹرابل سٹیٹ نہیں گئے سکتے اور پورے ہندوستان میں پنجاب ہی ایسی سٹیٹ ہے جہاں کے پچھلے بیس پچھلے سالوں میں کوئی بھی دنگا یا جگڑا بغیرہ نہیں ہوا ایمان آتباد کے دنوں میں بھی ہماری آفسی جو بھائی چاہ رہا تھا ہمارے لوگ آفس میں کبھی بھی نہیں لڑے اور نہ ہی کوئی ایسے کومنل رائٹس ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان میں اگر کرائیم ریٹ کسی سٹیٹ کا ڈکریز ہوا ہے گھٹا ہے کم ہوا ہے وہ سٹیٹ پنجاب ہے سو ہمارے جو نیتر لیڈر وہاں دلی میں ہوم منیستر صاحب کے پاس گئے تھے کہ اس بیان سے بہت بڑا افیکٹ ہماری انیویسٹمنٹ پہ بھی لوگوں پہ دلوں میں بھی اور باہر لے دیسوں میں بھی اور انیویسٹروں پہ بہت نیگٹیو افیکٹ نہ جائے اس کے لیے ہم کبھل کلیریفکیشن کرنے گئے تھے اور میں دھنے بات ہوں ہمارے منیستر صاحب کا جنہوں نے یہ اسواسن دیا ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کر دیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں جی تو اس کو کلیریفائی کریں گے کی ایسی کوئی بات نہیں اگر سٹیٹ پہ کوئی یہاں چاہتی ہے صدار پرکاہ سنگ جی بال صاحب صدا ہی ایسے اسو ٹیک اپ کرتے رہے ہیں اور یہ میٹر بھی ہمارا فرج بنتا تھا ہم نے کینڈری منیستر صاحب کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے ہماری بات مان لی ہے مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں ایک دو دنے میں اس کو وہ کلیریفائی کر دیں گے جی جی اب بالکل جی بلکل تو شانتی جہاں پر ہے وہ پنجاب سٹیٹ ہے ان کے شرمہ جی آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں لیکن لیکن کران رجی جو کے اس بیان کے اب کئی بائینے نکالے جانے لگے ہیں اور وپکشی پارٹیوں کو بھی بیٹھ بٹھائے ایک بار پھر سے مدہ مل گیا ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کی طرف سے کلتار سنگ جی ہے اور کانگریس کی طرف سے رانا کے پی سنگ جی ہیں کچھ ہی دیر میں ترون چک جی بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے یہاں پر رانا کے پی سنگ جی آپ سے جانا چاہیں گے کس طریقے سے لیا جا رہا ہے اس بیان کو رینا جی یہ جو بیان ہے یہ نہ کسی صدھارن بیقتی کا ہے جی نہ ہی یہ کوئی صدھارن سٹیٹمنٹ ہے جی ابھی ابھی شرمہ جی بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کی اگیانتہ تھی یا رجیو صاحب کی کیا سوچ تھی یہ کہنا کہ ان کی کیا سوچ تھی میرا یہ ماننا ہے ہم لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان کی نیت پر آج اکالی دل بھی شک کر رہا ہے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم اکالی دل پر بھی شک کرتے ہیں ہم بھارتی ایجنتر پارٹی پر بھی شک کرتے ہیں جہاں تک پنجاب کا سوال ہے یہ جگ جہر ہے کہ پنجاب میں اشانتی جیسی کوئی بات نہیں اور یہ جگ جا رہا ہے کہ یہ ڈسٹورڈ ایکٹ جو ہے اس کا جو اثر تھا پنجاب میں وہ 97 میں نرست ہو چکا ہے اور اچانک آ کے دیش کے گرہ رجی منتری پردیش میں آ کر کے ایسی سٹیٹمنٹ دیں یہ کیسا الائنس ہے یہ کیسی ان کی سرکار ہے کہ یہ پارٹنر ہیں دلی میں یہ پارٹنر ہیں پنجاب میں دلی والے پہلے کہتے تھے کہ پنجاب میں جو نشے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ پنجاب سرکار اور پنجاب پولیس اپنی جمعیداری نہیں نبھا رہی اور کوئی سمیہ تھا کہ پنجاب سرکار کہتی تھی کہ یہ تمام جو سمگلنگ ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر پہ ہوتی ہے اور انہوں نے بی ایس ایپ پہ الجام لگایا تھا آج وہی ستھی دوارہ پنجاب میں پیدا ہو گئی ہے اکالی دل کا کہنا کچھ اور ہے اور کندریہ سرکار کا کہنا کچھ اور ہے اور یہاں تک یہاں تک بیجی پی کے تارن چک جی بھی ہم آن سے چھڑ گئے ہیں تارن چک جی آپ کے پاس آئے لیکن اس سے پہلے کلتار سنگھ جی کا بھی ریاکشن لے لیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جمعیداری نبھائی ہے پرکار سنگھ بادل اپنی جمعیداری نبھاتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے یہ خاموش رہے انہوں نے گوڑے ٹکے ان کے آگے یہ دلی والوں کے آگے بول نہیں سکتے یہ بلکل مجبور ہیں یہ جب کیپٹن امرندر جی نے یہ بات کل کہی کہ بھائی یہ پنجاب بادا کالی دل کیوں نہیں بول رہا یہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے پنجاب کا نقصان ہو رہا ہے انویسمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے پنجاب کا نام بدنام ہو رہا ہے پنجاب کے ٹورزم پر مراسل پڑ رہا ہے یہ سارا کچھ جب کیپٹن امرندر سنگھ جی نے کہا ہے تب یہ مجبور ہو کے دلیلے گا پی جی اس کا جواب بھی جانیں گے ہم آج ست ان کے شرمہ جی بھی ہیں کالی دل کی طرف سے کیا واقعے میں یہی وجہ رہی کلتار جی کا بھی ریاکشن لے لیتے ہیں کہیے کلتار جی دیکھیں یہ تو ایک بہت بھرم پیدا کرنے والی ان کا جو ان کا ٹیکٹک سرہا ہے آج کا نہیں یہ پرانا ان کا کام ہے جو ہماری مین سٹیم پلٹیکل پارٹیز ہیں آج پنجاب کا کسان مر رہا ہے آتم ہتیا کر رہا ہے نوجوان کو آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہو دیش شوڑ کے باہر بھاگنے کی بات کر رہا ہے تیچرز کو ہم تنخاہ نہیں دے رہے اور بابا جیون سنگھ کا جو بچے ہیں جو گریبوں کے بچے ہیں دس بارہ لاکھ بچے ہیں ان کو یونی فارم نہیں دے رہے وہ تھنڈ میں مر رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو ڈیوٹ کرنے کے لیے ان دونوں کا یہ بات یہ نہیں ہے کہ بی جے پی والے کر کے گئے ہیں یہ سارا ان کا ملا ہے کیونکہ انہی کی سرکار پنجاب میں انہی کی سینٹر میں ہیں جو یونین ہومنسٹر کو بیان دیتا ہے وہ ایسی نہیں کہ کسی سے گلتی ہوگی ہومنسٹر کا مطلب یہ سرکار ہے اگر ہندوستان کی سرکار گلتی نہیں کرے گی یہ ان کا ایک پلوئے ہے یہ بدماشی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اصل بندوں کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف جائے باقی پنجاب کا جو دکھانے ہونے کی ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا ٹھیک ہے کلتار جی ہم آج سے تارنچک جی بھی ہیں ان کے شرمہ جی آپ سے بھی جواب جانیں گے کی پی سنگھ جی کی سوال کا لیکن اس سے پہلے تارنچک جی کئی اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس صحریکے سے یہ بیان دیا ہے اور تمام جو اکالی سانسد ہیں انہیں گرہ منتری سے ملاقات کرنی پڑتی ہے کلیریفیکیشن کی بات کرنی پڑتی ہے آخر کار چوک کیسے ہو گئی یا پھر یہ اتنا اگر اتنے بڑے عودے پر کوئی منتری بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ کوئی بیان دیتا ہے تو اس کے کئی مائنے نکلنا سوہ بھاوک ہے اسے گلتی نہیں کہا جا سکتا ایسا ہے کہ میرے پینل کے سب ہی مطروں سے نیویدن ہے انہوں نے شاید ان کا بیان سنا نہیں وہ جب پریس کر رہے تھے میں ان کے ساتھ ہمری سر میں تھا انہیں جب پریس والوں نے پرشن پوچھا کہ کیا پنجاب کے اندر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹرب ایریہ ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا پنجاب سپیشل کیر میں ہے جو دو گھٹنائیں دینہ نگر اور پتھانکوٹ کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سٹیٹ گورنمنٹ نے پنجاب کے بارڈر کے لیے ایکسٹرا فورسز مانگی ہیں اور ہم نے ان کو ایکسٹرا فورسز دی ہیں اور بارڈر پر فورسز لگے اس کے لیے پنجاب کے گرہ منتری جو اپ مکھے منتری ہیں انہوں نے پنجاب کے ہتھ میں کہتے ہوئے یہ مانگ کی تھی تو اس لیے پنجاب سپیشل کیر میں ہے انہوں نے ڈسٹرب ایریہ نہیں کہا میں ان کا جو پی ٹی ای نے بیان چلایا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے ان کو ڈسٹرب ایریہ کی بات آئی نہیں میڈا پلیز کینڈلی کمپلیٹ می میرا ایسا کہنا ہے کہ اس کو اتنا پولیٹیکل آئیز کر دیا گیا ہے ابھی رانہ جی بول رہے تھے اس سے پہلے کیپٹن صاحب کا بیان بھی آیا پہلے تو میں جا سپشٹ کرتا ہوں کرنڈی جی 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 کا بیان سپیشل کیر پہ تھا اور اس بات پر آیا کہ جب وہاں کے پترکار نے پتھانکوٹ اور دینہ نگر کے انسیڈنٹس اور اس کے ساتھ جو پچھلے دنوں شیری گرو گرن صاحب جی کے انسیڈنٹس کے بعد جو گھٹنائے ہوئی تھی اس کے بارے میں جو بات آئی تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس کو سپیشل کیر میں رکھا ہے اور گرہ منترہ لے پوری نگاہ رکھ رہا ہے کہ سیمار پر سے کوئی گھٹنا نہ ہو کہیں دوبارہ دینہ نگر نہ ہو کہیں دوبارہ پتھانکوٹ نہ ہو لیکن لیکن جو بات میرے مطر کہہ رہے تھے کلتار جی میرے مطر کہہ رہے تھے رانہ جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں رانہ جی اور کلتار جی کیپٹن صاحب کا بیان آیا چھوٹے پور صاحب کا بیان آیا کہ انڈسٹری بے اثر پڑا ہے پنجاب کے وکاس پہ اثر پڑا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب انہوں نے رمن جی سنگھ سکی کو سربت خالصہ میں بیجا تھا جب انہوں نے یوت کانگرس کے لوگوں کو چببہ کے سربت خالصہ میں بیجا تھا جہاں خالستان کے پرستا پاس ہو رہے تھے جہاں بیانت سنگھ کے ہتیارے کو گرنطی گوشت کیا جا رہا تھا تب انہیں پنجاب کی شانتی دھیان نہیں آئی ایک طرف تو آپ پنجاب کی شانتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک طرف تو آپ خالستان کے پرستا پاس کر آ رہے ہیں ایک طرف تو آپ کی پارٹی کے کسان ونگ کے دیکش چیرہ صاحب وہاں پستی تھے اور پنجاب کے خلاب پرستا پاس ہو رہے ہیں بھارت کے خلاب پرستا پاس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈیول سٹینڈ لے رہے ہیں اور ہر مددے پر آپ کو رائی نیتی کرنی ہے اگر ہر مددے پر وپخش راج نیتی کر رہا ہے لیکن یہاں پر اینکے شرما جی ہمارے ساتھ اینکے شرما جی تارون چک جی صاحب کہہ رہے کہ سپیشل کیر کی بات کی تھی تو پھر کیوں سکھدیو سنگھ گھنسا اور پریم سنگھ چندو ماجرہ جی کا بیان آتا ہے یہاں میڈم ایک بات اور کلیر کروں ڈینسا صاحب اور چندو ماجرہ جی انہیں ملے گے تھے گرہ مانتری جی کو کہ پنجاب کی کوکا لہر کو ایک بڑا ستھان ملے اس کے لیے ایک کمیٹی بنے لیکن انہیں نے ریفرنسز ٹاکس میں وہ باق کی اور ہم نے اس کو اکالی بی جے بی الائنس کے اندر بڑھ بڑھ ہے اور الائنس کا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر آپ اوڑی نیری سے آئے ہیں ہم نے بقاعدہ بائٹ چلایا ہے جس میں وہ اس بیان پر بولتے ہوئے لیکن ان کا آج کا سمیں کوکا لہر کے لیے تھا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے میڈیا میں جب بات کی ہے رجی جی جس کیبنیٹ کے سدھت سے ہیں جس کیبنیٹ کے سدھت سے کہناتے انہوں نے ایمری سر میں بیان دیا اسی کیبنیٹ میں شریمتی ہر سمرت اور بادل بھی ترونجی یہاں پر بات یہ ہے لیکن ترونجی یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو کیا ان کے نالج میں نہیں تھا کہ سپیشل کیا کی بات کئی ہے پریس سے آئی ناں ساری بات ساری بات پریس سے ہے تو گٹ بندن میں آپ سے کیوں نہیں پوچھا گیا سب سے پہلے یہاں پر ان کے شرما جی اب آپ کے پاس آنا چاہیں گے آپ نے تمام باتیں سنی اور کلیریفیکیشن بھی سنا جو ترونچگ جی نے دیا اور ساتھ ہی جو باتیں رانا کے پی سنگ جی نے کہی ہے کہ کیاپٹن نے یہ بات اٹھائی تب جا کر اکالیستان صد گئے ہیں گرہ منتری سے ملنے کے لئے یہ ویرودہ بھاس والے بیان ہیں کیا کہیں گے اس پر یہ کوئی کانگریس شروع سے ہی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور پنجابیوں کے ساتھ راجنیتی کرتی رہی اس میں پورے پنجابیوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کانگریس پنجاب بروتی اور سکھ بروتی پارٹی ہے اگر پنجاب میں کسی نے آگ لگائی ہے تو وہ کانگریس ہے اور پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے پوری آگ لگانے کی کوشش کی ہے سو یہ کبھی پنجاب کے احمیتی ہو ہی نہیں سکتے اور کلتار جی نے جو بات کی ہے کہ دھیان باتنے کے لیے بات کی ہے ایک لیے جس پارٹی کی جیسی سوچ ہوتی ہے نا ویسی وہ بات کرتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا دلی میں یہ ان کو پنجاب کے جو غریب لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں دلی میں جو جھاڑک لیے دس دنوں کے سڑکوں پر سیلری کے لیے پیٹھ رہے ہیں اینکی شرما جی تارون چل جی کے بیان کا جواب دیجی انہوں نے کہا کہ سپیکشل کی ایر کی بات کی تھی تو پھر گریہ مطری سے ملاقات کی کیا زورت پڑ گئے شاہی گیر کے گریہ مطری سے کاریفکیشن کی کیا زورت پڑ گئے تارون چل جی تارون چل جی ایم سیٹی تو دکھی نے تارون چل جی اور آئیے میرے ڈکٹرہ نے کہا آئیے میرے ڈکٹرہ نے کہا اور پاری تنگھا آتے دے دیو اور چودہ سو کروڑ رویہ کجری والد آپ کے بیٹھا ہے تینے کار پریشنہ دا تارون جی کار پریشنہ دے دلی میں نہیں آتے جب بھی آپ کی بات ہوتی ہے دلی میں آج نہیں آتے آج بات ہو رہی ہے پنجاب کی اور پنجاب کو چھوڑکا گیا دلی دے لوگا نا توقھا کی تا کجری والدے صفائی کرمچاری سڑکا تے ہیں سفائی کرمچاری سڑکا تے ہیں اور پیسے دو لوگ کا دے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بیچ چلیے ٹھیک ہے چلنا نہیں جو تسی دلیل کر رہا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو سنتے ہی پا رہا ہے کیونکہ لگتار سب بول رہے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کلیفیکیشن دینا چاہ رہے ہیں لیکن اس بیچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکی شرمہ جی یہاں پر اب ایک اور سوال اٹھنے والا ہے کیونکہ پنجاب کی راجنیدی دسٹرپ ہونے کی بات ہو رہی ہے کلتار جی سنیے ایک بیان آپ کو سناتے ہیں کلتار جی ایک سیکن سنیے ایک بیان آپ کو سنانے جا رہے ہیں اکالی دل اور بی جے پی دونوں کے ہی نیتہ گڑ بندن کو مضبوط بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آ چرچہ میں ترون چک جی ہے انکی شرمہ جی ہیں انکی شرمہ جی ایک سیکن آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترون چک جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لگتار کے بات کہتے ہیں کہ مضبوط گھٹ بندن ہے لیکن خدور صاحب میں پرچار کے دوران خود شیرومنیا کالی دل کے امیدوار بھرمپورا کی ایک بات آپ کو یا پھر کہیں کہ ایک واقعی ان کا سناتے ہیں جو بہت کچھ اشارہ کر رہے ہیں چلیے کلتار جی بیان سن لیتے ہیں بھرمپورا جی کا بیان سن لیتے ہیں پھر کریں گے ڈسکشن چلیے اب اب ان کے شرمہ جی آپ لگتار بول رہے ہیں لیکن معافی چاہیں گے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے شاید سے کچھ تکنی کی کھامی ہو گئی ہے ان کے شرمہ جی ان کے شرمہ جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ان کے شرمہ جی کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کے شرمہ جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے چلیے تارنچوک جی بھرمپورا جی کے اس بیان کو اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ لگتار یہ بار بار باتیں آتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ بیچی پی دباغ بنا رہی ہے اور بار بار گڑ بندن کو لے کر بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ دونوں ایک ساتھ چنانب لڑیں گے اور اب بھرمپورا جی اتنے طریقے سے کھل کر وہاں پر منچ پر بول رہے ہیں کیا ریاکشن ایسا ہے کہ میں بھرمپورا صاحب کے کسی بیان کو یہاں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور نہ اس پر کوئی ٹپ نہیں کروں گا کیونکہ بھرمپورا صاحب نہ تو وہ اکالی دل کے سپوکس پرسن ہیں اور نہ ہی اکالی دل کے کوئی آفیس بیرر ہے تو وہ اپنی کون کیا بول رہا ہے اس کے لیے میں جواب دی نہیں ہوں ہمارا کٹ بندن ہے مجبوت ہے کٹھے کام کر رہے ہیں ہاں سکبیر جی کچھ بولے بڑے بادل صاحب بولے کوئی اور اپنا ڈینٹسہ صاحب بولے تو اس پر جواب دیا جا سکتا ہے ان کا کوئی سپوکس پرسن بولے تو بھی جواب دیا جا سکتا ہے خدور صاحب کی لڑائی کو سکبیر بادل جی جس طریقے سے بیدان میں اترے ہوئے ہیں جم کر پرچار کر رہے ہیں لڑائی لگ بک کلیر ہے وہاں پر لیکن پھر بھی جس طریقے سے تام جام وہاں پر لگ رہا ہے اس کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے اور وہاں کے جو مین امیدوار ہیں اگر وہ اس طریقے سے بیان دیتے ہیں نہیں یہاں پوچھو اس کے مائنے سوالوں سے انہوں نے اپنا شرمہ جی سے بھی جان لیتے ہیں ان کے شرمہ جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کیا کہیں گے ان کے شرمہ جی برہمپورا جی کے بیان پر یہ چوک صاحب کش مارکیٹ نہیں ہے جو مدہ ہے اس پر بات کریں ٹھیک ہے ہاں نہیں تارون جی تارون جی اس پر ہم آلڈی ڈسکرشن کر چکے ہیں آج اس مدہ پر بات نہیں کریں گے ان کے شرمہ جی اور ہمارا گٹھمندر پورا مجبوط ہے چھوٹی موٹی باتیں جب بڑا پروار ہوتا ہے اس میں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو یہ رول آپ آ رہے ہیں کانگرس میں ان کا ہے جگمیت براد کیا بھول رہا ہے اور امراندر زنگھ کیا بھول رہے ہیں پرتاب بار کیا ڈسکرشن کر رہے ہیں ایک ہوتی بات چھوٹی موٹی بات ہے چھوٹی موٹی بات چھوٹے چھوٹی موٹی بات چھوٹے چھوٹی بات چھوٹے چھوٹے ہم مدھے پر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پنجاب کی جنتہ بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اگر آپ سب بھی ایک ساتھ بولیں گے ہے تو جنتہ کچھ نہیں سمجھے گی ٹھیک ہے اینکے شرما جی اینکے شرما جی آپ کی بات کا ریاکشن دینا چاہ رہے ہیں کہ پی سنگھ جی کہیے کہ پی سنگھ جی رینہ جی پہلے تو میرا یہ کہنا ہے رینہ جی رینہ جی رینہ جی ٹھیک ہے کہیے کہ پی سنگھ جی پہلے تو میرا یہ کہنا ہے دوسری پارٹی کو فنگر کیسے ریج سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے شرما جی جانے گے کلتار جی سے جواب جانے گے کلتار جی سے جواب جانے گے اس بات کا بھی کہیے دیکھیں اینکے شرما جی آپ مدے کو بھٹکا رہے ہیں آپ سے آپ سے جو سوال دو بار کیا گیا آپ نے اس کا جواب ہی ہے کہیے کہ پی سنگھ جی کہی ہے اینکے شرما جی جواب جانے گے بہت دیس سے آپ بول رہے ہیں کہیے کہ کہتھ toother جی کہ آپ مبینہ کابٹھ دیکھیں اب جواب تے دی جی چلے چلیے تارم چک جی یہاں پر آپ بتائیے آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے بار بار جس طریقے سے یہ کہا جا رہے گی یہ پریشر کی راجنیتی ہو رہی ہے بی جی پی کی طرف سے پہلے ڈرکس کی بات کی جاتی ہے پھر اس طریقے کا بیان آتا ہے ڈسٹرپ شیٹ کو لے کر کیا کہیں گے کیا واقعے میں یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے دباب کی راجنیتی ہو رہی ہے کالی دل کی طرف اینکی شرمہ جی آپ چک ہوئیں گے اینکی شرمہ جی آپ باقیوں کو بھی تو بولنے دیجئے آپ باقیوں کی جواب بھی تو جان لیجئے اینکی شرمہ جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے مجھے پتہ ہے آپ اب تھوڑی دیر چک ہو جائیے باقیوں کی بھی بات سن لیتے ہیں ایسے رانہ جی میں تانو کچھ گلہ کوششنز سو اڈل کر رہے ہیں کہ پنجاب ڈسٹرپ سٹیٹ ہے آج جدہ ایشو ہے پنجاب ڈسٹرپ سٹیٹ ہے کہ نہیں ڈسٹرپ سٹیٹ ہے پنجاب ڈسٹرپ سٹیٹ ہے چل گئے ٹھیک ہے ترون جی ایک سکن ترون جی ایک سکن اور ایک سکن کے پی جی ایک سکن کلتار جی ایک سکن آپ چاروں سے درخواست ہیں پنجاب کی جنتہ آپ کو سن رہی ہے اگر ڈسٹرپ دوگی تو سٹیٹ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے آپ اس سٹیٹ کو چلاتے ہیں کیونکہ دیش کی اور پردیش کی جنتہ خاص کر آپ کو سن رہی ہے آپ رکھی ہے کیپی سنگ جی ٹھیک ہے کیپی سنگ جی ٹھیک ہے آپ کی بات سنی چاہے گی اب آپ کی بات سنی چاہے گی اور اب آپ سے یہاں پر یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ڈسٹرپ سٹیٹ کی بات اتارون جی آپ کے پاس آئیں گے کیپی سنگ جی بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کے شرما جی آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب آپ اپنا آنسر فینش کر لیں تو باقیوں کو بھی بولنے کا موقع دیں کیا یہ کیپی سنگ جی میرا یہ کہنا دینا جی کہ پہلی تو بات ہے یہ آج جو ڈیویٹ ہو رہا ہے یہ ڈسٹرپ سٹیٹ پہ ہو رہا ہے ڈسٹرپ سٹیٹ کے ساتھ ساتھ بات یہاں پر کٹ بندن کو لے کر بھی ہو رہی ہے ہاں چلے اس کو بھی رکھی آپ انہوں نے ابھی ابھی جو دو تین مدے انہوں نے چنگ ساہب نے اٹھائے ایک تو انہوں نے یوں ٹرن لیا کہ جس سٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ رجیو صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ تمام چینلوں پہ تمام اخباروں پہ شپی ہے اور تین چار دن سے سب کا پرتی کرم آ رہا ہے یہ انہوں نے یوں ٹرن لیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے ڈنائل کرنا تھا تو یہ ڈنائل اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا اگر اس میں سچائی ہوتی اور دوسری بات سردار پریم سنگھ چندو ماجرہ صاحب تین سا صاحب کا آج بھی تمام چینلوں پہ سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی رجیو صاحب نے کہا ہے وہ انفارچونیٹ ہے اس سے پنجاب کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو روکا جانا چاہیے ابھی دس منٹ پہلے شرمان جی نے یہ بات کہی کہ پتہ نہیں انہوں نے انجانپنے میں کہہ دیا یا ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کی سوچ کیا تھی یہ ابھی پندرہ منٹ پہلے شرمان جی نے اسی چینل پہ بولا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ چوک صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ سب بہت ہو چلی کے پیسنگ جی جواب جان لیتے ہیں دلی میں ملنے گئے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میرا یہ کہنا ہے میری بات سنو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو نہیں کتا کہ جھوٹ اس پر آپ انزام لگا رہے ہیں ہمارے سادھی بیٹھے ہیں ان سے جواب جان لیتے ہیں تو یہ درون جی کیا کہیں گے اور یہ ان کی بھی پیاروئی کر رہے ہیں اس سے بڑا اور کوئی بڑا جھوٹ میں نہیں سمتا کہ کوئی نیشنگ کیا بار بار ایک بات مد دھو رائیے اب ترون چک جی کا جواب جان لیتے ہیں ترون چک جی کیا تھا ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سپشٹ کیا ہے کہ کرن رجیجو جی نے جو بیان دیا تھا میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا امری سر کی پریس کانفرنس میں اور میں نے اس کی سپشٹ دی ہے جو اس پہ سٹوری فائل ہوئی ہے وہ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں لیکن میں آپ کے مادن سے ان سے پرشن پوچھتا ہوں کہ پنجاب کے پورو مکھے منتری کانگرس کی ادھیکشہ سونیا گاندی جی کو چٹھی لکھتے ہیں کیپٹن امریندر سنگ جی کہ پنجاب کانگرس کے ادھیکش پرتاب سنگھ باجوا کے سمبند آنتکوادیوں کے ساتھ ہیں تسکروں کے ساتھ ہیں سمگلوں کے ساتھ ہیں نہ تو آج تک اس کا جواب باجوا صاحب نے دیا نہ سونیا گاندی جی نے ایکشن لیا تب بات کرتے تھے تو کیپٹن صاحب کہتے تھے میں پورا مکھے منتری ہوں کانگرس کا ادھیکش نہیں ہوں لیکن آج تک اس کا جواب ادھیکش بننے کے بعد انہوں نے باجوا سے نہیں پوچھا لیکن پنجاب کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ دو دن پہلے ہوا ہے جس دن کمپلیٹ کرنے دو پنجاب کے ساتھ دھوکہ ہوا پنجاب کی دو بار کی بدھائکہ ملیر کوٹلا سے دو بار کی بدھائکہ پنجاب کے پورا اے ڈی جی پی کی پتنی رجیہ سلطانہ نے ہزاروں کی بیڑ کے سبکش کیپٹن امرندر سنگھ جی کی اپستیتی میں کیپٹن امرندر سنگھ جی سے پنجاب کے لیے نشہ یعنی بکی کی مانگ کی یہ پنجاب کو نشے کی اور لے کے جا رہے ہیں اگر رجیہ سلطانہ جی نے کیپٹن سے نشے کی مانگ کی ہے تو کیا کیپٹن صاحب ان کو پہلے نشہ اپلپد کراتے رہے ہیں کیا انہیں معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر کانگرس کے بڑے بڑے نشہ بکی دے رہے ہیں یہ پنجاب کو ڈسٹرپ کرنے کی یوجنہ ہے کانگرس پنجاب میں آگ لگا رہی ہے کانگرس نشے کے تذکروں کے ساتھ ہر بات ہر بات پکش پہ پکش کی ہو جاتی ہے مدے کی کوئی پاتی یہ ان سے پوچھئے رجیہ سلطانہ نے بکی کی بانکی کی لکھی ان سے پوچھئے کیا کیا سونیا گاندی کو چٹھی لکھی تھی کی نہیں لکھی تھی کیا سونیا گاندی کو یہ لکھا تھا کیا لکھا تھا کی پرطاف سنگھ بادوات پر سمن پیرسٹوں کے ساتھ چلی آپ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کیپی سنگ جی پردیش کے ڈسٹرب ہونے کی بات کئی جا رہی ہے کیا جواد دیں گے جو ایلیگیشن یہاں پر منج پر تارنجی نے لگائے ہیں سنکشت میں دیجئے گا کیونکہ اور بھی دو پینلسٹ ہیں ہمارسط ان کے پاس بھی جانا ہے کہ یہ 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 بات کو یہ بات کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں جو مدے کی بات ہے اس پہ چگ ساب نہیں آ رہے چٹھی لکھی دے یہ چٹھی انہوں نے کہاں سے پڑھ لی کیپٹن مرندر سنگھ جی کی اب آپ بولو مت آپ نے اپنی بات رکھ دی ان کے پاس بار چٹھی کہاں سے آئی یہ جانتے ہوں گے لیکن کیا اس بات کا جواب دیں گے کہ پنجاب بیدھان سبا میں برسا سنگھ بلٹوہا نے کہا چلیں کہ بھوکی کی بانگ ہوئی کیلئی بھوکی مانگی کیلئی مانگی بھوکی لگوں کو نشیدی بنا رہے کیا مرندر سنگھ 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 بھوکی 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 سنگھ بھوکی جنتا بھوکی بھوکی کیا آپ کانگرس کال انڈیا کسکر کے ساتھ ہے آپ بھوکی ایک بات ریپیٹ کر رہے آپ آپ سے درخواست دیں دو منٹ سائلنس ٹھیک کپ سنگ کپ سنگ کلتار جی بھ ہمارے ساتھ چرچا میں یہ کپ سنگ آپ سے ضرور جانا چاہیے جس طریقے بات سامنے آرہی ہے کہ یہ دباو کی راج نیتی ہے بی جی پی موجود ہیں لیکن آپ اس میں بات نہیں کر رہے کانگرس اور آم آدمی پارٹی پر آرو پرت روپ ضرور کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے میں نے پہلے یہ بات کہی ہے اور میں اب سب ساتھ کو یہ بات کہنے جات کہ پنجاب کے لوگ رب جیسے ہیں رب جیسے لوگ ہیں آپ ان کو اور مرخ نہیں بنا سکتے بہت ہو گیا آپ بدے پر رہیں مدے بھڑکائیں مت سب جانتے ہیں لوگ اس لئے آپ مدے بھڑکانے یہاں پر راج لگ چاہیں کہ جس طریقے سے آج ترون چک جی یہاں پر موجود ہیں سٹیٹمنٹ بھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ رہی منتری سے آپ کے سانسط ملنے جاتے ہیں کیا یہ بات آپ سے ذکر نہیں ہوا تھا آپ لوگ تک یہ بات کیوں نہیں پہنچ جی جی وہ خود موجود سنگشت میں جواب دیجئے ہمارا سرومنی کالی دل بی جی پی کا کتھا گھ جوڑ ہے میڈیا میں جو خبر آئیں اس کو برامبورا جی بہت جوش سے کہتے وے نظر آ رہے ہیں برامبورا جی بہت جوش سے کہتے وے نظر آ رہے ہیں ان کے شرمہ جی کہ 2017 کی لڑائی اکھیلے کریں آگر اس میں جور تھی تو لڑتے کھلور صاحب کیوں مدان چھوڑ کے بہت چھوڑ کے چلو چلے گئے لیکن لیکن آپ کے جو امیدوار ہیں آپ کی پارٹی کے جو امیدوار ہیں موکا 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 2017 لڑیں یہ پہلی کیسے نہیں لاتے یہ ہم ہر الیکشن لڑے ہم سب بھائی الیکشن جتے ہیں اگر آپ یہ لگت جو بھائی بھائی الیکشن پڑھ پڑھ 2017 2017 چاہیے بلکل لڑتے ہیں آپ لڑو ہمارے مقام لڑتے ہیں ترون جی شورٹ میں ریاکشن دیجئے بات 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 ایسے کلتار جی کلتار جی سن لو کلتار جی کلتار جی سن آپ اپنی بات سن دو ہزار 2017 میں شروع امنی کالی دول اور بھارتی جنت پارٹی گھٹ بندن جی تی اور جو جو وہم ہے تو ان کو خدور صاحب لڑنا چاہیے تھا بات یہ کر رہے ان کے دو ایم پنجاب میں خالی سن کی چرچہ کی مان کر رہے آم آدمی پارٹی گا چرچہ پہلے بھی چرچہ رہے یہ پنجاب کے مہن سبھی کا وقت کی بہت کمی ہے کلتار جی معافی چاہیں گے کپی سن جی بہت 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 معافی چاہیں گے آپ سے وقت کی ہمارے پاس کمی ہے واپس آپ کے پاس نہیں آئیں گے لیکن چرچہ میں آج جس طریقے سے ڈسٹرپ سٹیٹ کے بیان پر ہی تارون چکجی کہتے وے نظر آئے کہ سپیشل کی آج کلیے بس اتنا ہی موسیقی